اسلام علیکم اور ویڈیو تمام دوستو میں شیئر ضرور کریں دوستو نیوز کا لنک میں ڈسکریشن میں موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں جیہاں دوستو اس وقت ہم آپ کو ہیترو ایرپورٹ برٹیش شیئر ویڈ کی خرابی کے باعث کافی مسافر کئی دنوں سے پھس گئے ہیں لندن ہیترو کے ہوایہ ڈپر مسافر برٹیش شیئر کی تیکنی مسئلے کی وجہ سے ہونے والی طویل تاخیر سے متاثر ہو رہے ہیں بودھ کے روز ایرلائن کی ٹکنیکی خرابی کا حوالہ دے تو یہ پرواز منسوخ اور ملتوی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے ایرلائن کے کہنے کے باوجود بھی خرابی نے تھوڑے وقت کے لیے اس کے اپریشن کو متاثر کیا تھا لیکن شام ساڑھے پانچ بجے سے کچھ دیر پہلے ہر کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک ایرلائن کے لائیو ٹریکر پر زیادہ تر پرواز تاخیر سے روانہ یا منسوخ ہونے کے طور پر دکھائی دے رہی ہیں جمرات کو بہت سے مایوس مسافروں نے طویل تاخیر و اپنے مایوس کو نکالنے کے لیے شوشن میڈیا کے استعمال جاری رکھا ایرلائن نے شکایات کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ وہ زیادہ کال والی ہم سے نبٹ رہے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے صبر کی تعریف کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ آپ کی کیس کے بارے میں ہم نہیں بھولیں ہم آپ کا کام کر رہے ہیں اور جل سے جم ہم ایرلائن کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلال ہیتروں میں فسے ہوئی ہے ایک مسافر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نئی پرواز پرام کرنے میں تو دو دن لگیں گے جہاں دوستو ریپورٹ میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ جرمنی کی ایک طالبہ اور مطرم میشنل بیناج کو بودھ کو شام فانچ بج کے چالیس منہ جرمی کے لیے پرواز کرنی تھی اور انہوں نے کہا کہ دوپیر اٹھائی بجے جو ہے مسائل شروع ہو گئے تھے لیکن دوستو آب تک آپ کو بتاتے چلیں مزید آپ ڈسکریشن میں جا کے لنک ہے پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی تک پروازیں منسوخ ہیں اور آدھ آدھ گھنٹہ دو دو گھنٹے کافی مطلب مشکلات کا ہی سامنا مسافروں کو کرنا پڑ رہا ہے تو بھارال امید کی جاتی ہے کہ ٹی میں لگی ہوئی ہیں تو کچھ ٹائم تک امید ہے کہ یہ سیٹنگ ہو جائے گی جیسی اس حوالے سے کوئی نئی لیٹس اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائی کریں اور ویڈیو تو مام دوستو میں ضرور شیئر کریں اپنا آپ میں فیالا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ